بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس ہمارا چیپٹر جو ہے فرماسیوٹیکل پروسیس جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ فرماسوٹیکل پروسیس جو ہیں ان میں سے بہت سارے پروسیس جو ہیں ہم جو ڈرگز ہیں ان کو ایکسٹرائٹ کرنے کے لیے کچھ پروسیس جو ہیں ان کو ہم جو ہے ڈرگز کو جو ہم نے حاصل کی ہیں مختلف سورسز سے ان کو ان ڈرگز کو پیوری فائی کرنے کے لیے ان ڈرگ میں سے جو انوانٹڈ جو کانسٹیچوینٹس ہیں جو اجزاء ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے تاکہ ہم پیور ڈرگ جو ہے حاصل کر سکیں اور کچھ ان میں سے جو پروسیسز ہیں ہم فرماسوٹیکل ڈوزیج فارم کی منفیکچرنگ میں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے فور دا پیوریفکیشن آف ڈرگ جو ہیں جو ہم ڈیفرنٹ سورسے سے حاصل کر رہے ہیں ان کو ہم پیوریفائی کیسے کرتے ہیں ان میں سے جو ایکسٹرا جو کمپوننٹس ہیں جو ہمیں چاہیے نہیں ہیں جو اس کے اندر موائسچر ہے جو وارٹر کونٹنٹس ہیں جو والیٹائل سبسٹانسز ہیں جو کہ ہمیں چاہیے نہیں ہیں وہ ایکسٹرا ہیں اس ڈرگ کے اندر تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں ان میں سے ایک پروسیس ہے جس کا نام ہے کیلسی نیشن کیلسی نیشن کا پروسیس جیسے میں نے کہا کہ جو ڈرگ ہم حاصل کر رہے ہیں مختلف سورسے سے ان کو پیوریفائی کرنے کے لیے تاکہ ہم پیور ڈرگ جو ہم حاصل کر سکیں اور فردر جو ہے وہ فارماسوٹیکل ڈوزیج فارم کی منفیکچرنگ کے لیے ہم ان کو استعمال کر سکیں تو کیلسی نیشن کیا ہے اس کے ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کیلسی نیشن is the process in which inorganic matter are strongly heated they will lose their volatile components and fixed components are preserved کیلسی نیشن ایسا process ہے جس میں inorganic matters جو ہے inorganic substances جو ہیں ان کو ہم اتنا heat کرتے ہیں کہ ان میں سے جو volatile components ہیں وہ remove ہو جاتے ہیں نکل جاتے ہیں اڑ جاتے ہیں evaporate ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس جو fix components ہیں جو evaporate نہیں ہوتے وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں اور جو کہ ہمارے پاس خالص drug کے طور پر ہم اس کو preserve کر لیتے ہیں رکھ لیتے ہیں اس میں دو terminologies استعمال کی گئی ہیں ایک ہے inorganic matter اور second is volatile component تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ inorganic matter کیا ہے inorganic substances کیا ہیں simply اگر میں کہوں ایسے substances جس کے اندر کاربن جو ایٹم ہے وہ ہونا ضروری نہیں ہے ایسے substances کو ہم کہتے ہیں دیزاردہ inorganic substances اور ایسے substances جن کے اندر کاربن جو ہے as essential component کے طور پر وہ اس کے structure کے اندر شامل ہوتا ہے ان substances کو ہم کہتے ہیں دیزاردہ organic substances تو ایسے substances جو inorganic ہیں ان میں سے unwanted جو components ہیں جو moisture ہے جو volatile substances ہیں ان کو نکالنے کے لیے remove کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ calcination کا process استعمال کرتے ہیں اور دوسرا جو terminology ہے volatile components volatile components ایسے components جو evaporate ہو جاتے ہیں ایسے components کو ہم کہتے ہیں volatile components تو calcination کا process ایسا process جس میں inorganic جو substances ہیں ان کو ہم heat کرتے ہیں اور اتنا heat کرتے ہیں کہ وہ ان کے اندر جو volatile components ہیں جو moisture ہے وہ evaporate ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے اور ہمارے پاس جو ہیں وہ باقی pure drug جو ہے وہ pure substances جو ہمارے پاس باقی رہ جاتے ہیں calcination کے ایک اور definition ہے جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے to heat a substance to a high temperature but below the melting or fusion point until they lose their moisture or volatile component is called calcination process ایسا process جس میں ہم کسی بھی substance کو inorganic substance کو ہم heat کرتے ہیں اور اتنا heat کرتے ہیں اس کو اتنے temperature پہ heat کرتے ہیں below the melting point تاکہ جہاں جس temperature پہ وہ melt نہ ہو melting point یا fusion point کا مطلب کیا ہے ایسا ایسا temperature melting point کا مطلب ہے ایسا temperature جس پہ وہ substance جو ہے وہ melt ہو جاتا ہے وہ solid جو ہے وہ liquid میں convert ہو جاتا ہے تو ایسے point کو ہم کہتے ہیں melting point مختلف جو substances ہیں جو solid substances ہیں ان کا اپنا جو ہے ایک standard melting point ہوتا ہے تو ایسے inorganic matter کو ہم heat کریں اور کتنا heat کرنا ہم نے ان کے melting point سے نیچے نیچے تو اور یا fusion fusion کا مطلب بھی جو ہے وہ melt ہو جانا ہے پگھل جانا کے meanings میں آتا ہے fusion کا ایک اور مطلب بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں fuse ہو جانا ایک دوسرے کا حصہ بن جانا لیکن یہاں پہ جو fusion point کا meanings دیا گیا ہے وہ melting point کے meaning میں آ رہا ہے پگھلنے کے meaning میں آ رہا ہے تو inorganic substances کو اتنا heat کرنا below the melting point ان کے melting point سے نیچے نیچے ان کو heat کرنا تاکہ ان میں سے جو volatile components ہیں جو moisture ہے وہ evaporate ہو جائے نکل جائے اور ہمارے پاس جو ہے وہ fixed component جو ہے ہمارے پاس باقی رہ جائے جو pure substance ہے وہ ہمارے پاس باقی رہ جائے تو ایسے ایسے process کو ہم کہتے ہیں it is a calcination process definition کیا ہے ایسا process جس میں ہم inorganic matter کو heat کرتے ہیں below the melting point ان کے melting point سے نیچے نیچے temperature ہم نے کتنا رکھنا ہوتا ہے ان کے melting point سے نیچے رکھنا ہوتا ہے below the melting point until the fixed the volatile component evaporate ان میں سے جو volatile component ہیں جو moisture ہے وہ نکل جاتا ہے وہ evaporate ہو جاتا ہے اس inorganic matter سے وہ نکل جاتا ہے کیونکہ وہ volatile component جو ہمیں چاہیے نہیں وہ نہیں چاہیے ہیں وہ جو ہے unwanted ہے ہمارے لیے اور ہمارے پاس جو باقی جو matter بچے گا جو باقی substance بچے گا اس کو ہم کہیں گے it is a fixed fixed ہے کیونکہ وہ evaporate نہیں ہو رہا تو اس لیے ہم اس کو fixed کہہ رہے ہیں جو کہ ہمیں required ہے وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں تو calcination کا process کیا ہوگا ایسا process جس کے اندر ہم inorganic matter کو heat کرتے ہیں تاکہ اس میں سے جو volatile components ہیں وہ نکل جائیں remove ہو جائیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ fixed component باقی بچ جائے کیونکہ جو بہت سارے جو solid جو substances ہیں ان میں سے جب ہم moisture کو یا volatile substances ہیں ان کو ہم نکال دیتے ہیں water کو ہم remove کر دیتے ہیں تو وہ زیادہ stable ہو جاتے ہیں تو ایسا process جس میں ہم inorganic matter کو اتنا heat کرتے ہیں کہ اس میں سے جو moisture ہے جو volatile components ہیں وہ evaporate ہو جائیں اور ہمارے پاس جو fixed components جو ہے ہمارے پاس باقی بچ جائیں calcination کا process جو ہے ہم کہاں کہاں پہ ہمیں pharmacy کے اندر ہم اس کو استعمال کہاں پہ کرتے ہیں a lot of chemicals are obtained by calcination such as pigments بہت سارے color substances جو ہیں بہت سارے ایسے pigments جو ہیں جو ہم natural source سے ہم حاصل کر رہے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لئے ان کو purify کرنے کے لئے ہم جو ہے وہ calcination کا process ہم استعمال کرتے ہیں جس میں ہم کیا کرتے ہیں وہ جو extract ہم نے نکالا ہے اس کو ہم heat کرتے ہیں اس میں سے جو moisture ہے جو unwanted volatile components ہیں وہ evaporate ہو جاتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ pigments جو ہیں وہ solidified form کے اندر ہمارے پاس حاصل ہو جاتے ہیں calcination process is used to get the fixed component of a substance calcination کا process ہم ان substances کو حاصل کرنے کے لئے ان components کو حاصل کرنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ fixed ہوتے ہیں جو heating سے evaporate نہیں ہوتے اور ہم ان کو اسی process کے ذریعے ہم جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں ایک چیز یہ میں رکھیں ہمیشہ جو ہم ایسے materials کو calcination کے ذریعے ہم پیوریفائی کریں جو کہ heat stable ہوں جو کہ heat کرنے سے decompose نہ ہوں تو ایسے ہی components کو ہم calcination کے ذریعے پیوریفائی کرتے ہیں ایسے substance جو heat سے خراب ہو جاتے ہیں decompose ہو جاتے ہیں جن کو ہم heat labile کہتے ہیں یا heat sensitive کہتے ہیں یا thermo labile جو کہتے ہیں ان کے لئے ہم پھر جو ہے وہ کوئی اور process جو ہے ہم اس کو adopt کریں گے جو آگے چل کے ہم اس چیپٹر کے اندر ہم discuss کریں calcination is used in the separation and purification of calcium oxide zinc oxide جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم natural source سے بہت ساری drugs کو حاصل کرتے ہیں تو اسی طرح ہم نے natural source کے اندر mineral source میں پڑھا تھا کہ ان drugs کو حاصل کرنے کے لئے next جو ہمارا process ہے وہ centrifugation centrifugation جو ہے جہاں پہ یہ purification process ہے وہاں پہ separation کا process بھی ہے جس کو adopt کرتے ہوئے چیزوں کا مختلف components کو separate out بھی کرتے ہیں solid کو liquid سے separate کرتے ہیں اور purify کرتے ہیں تو centrifugation کیا ہے the process centrifugation کی definition ہم دیکھ لیتے ہیں centrifugation the process solids are separated from liquid by the centrifugal force or rotation is called centrifugation ایسا process جس میں ہم solids کو liquid سے علیدہ کرتے ہیں اور ہم کون سا mechanism استعمال کرتے ہیں centrifugal force کا استعمال کرتے ہیں centrifugal force آپ جانتے ہیں کہ centrifugal force کیا ہے ایسی force جو کسی object کو اپنے center سے away لے جاتی ہے پرے لے کے جاتی ہے ایسی force کو ہم کہتے ہیں centrifugal force اس centrifugal force کو استعمال کرتے ہوئے ہم solids کو liquid سے الہیدہ کرتے ہیں separate out کرتے ہیں نیچے definition centrifugal force کی دی گئی ہے جب کوئی object جو ہے وہ ایک circle کے اندر کر رہا ہے گھوم رہا ہے تو اس کے اوپر ایک force جو ہے وہ ایکٹ کر رہی ہے جس کو کہہ رہے ہیں ہم centrifugal force جو اس object کو اپنے center سے پرے لے کے جا رہی ہے تو ایسی force کو ہم کہتے ہیں centrifugal force اسی centrifugal force کو ہم استعمال کرتے ہوئے use کرتے ہوئے ہم solids کو ہم liquid سے separate out کرتے ہیں centrifugation جیسے ہم نے definition میں پڑھا centrifugation کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اس material کو جس کے اندر solid اور liquid mix مکسچر ہے اس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں اس کو ہم گھوماتے ہیں ایک مشین کے اندر جس کو centrifugation مشین کہتے ہیں اس کے اندر ہم اس کو روٹیٹ کرتے ہیں اس روٹیشن کو centrifugal جو ہے اور جو material ہم اس کے اندر process کر رہے ہیں اس کی بنا پہ مختلف روٹیشن کے اندر یا revolution RPM ان کو کہتے ہیں جتنی سپیڈ سے اس مشین کو روٹیٹ کیا جائے گا اس material کو جس کو ہم centrifuge کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم روٹیٹ کریں گے تو روٹیٹ 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 سپیڈ ہوتی ہے سینٹریفگیشن مشین کی وہ دیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کس کے اوپر سائز آف مشین کے اوپر یا سائز آف جو ہے سامپل جس کو آپ سپرٹ آوٹ کرنے جا رہے ہیں تو جو ہے وہ 300 روٹیٹ 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 سے لے جو وہ زیادہ سے زیادہ 15000 روٹیٹ جو ہے اس کو اتنی سپیڈ سے اس میٹیریل کو اس میٹر کو اس مکسچر کو جس کو ہم سیپرٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے کمپونٹ کو ہم سیپرٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو روٹیٹ کیا جاتا ہے سینٹری فیگیشن مشین سے جس کے ذریعے جو ہے وہ سالیڈ سالیڈ کمپونٹ جو ہیں وہ لیکوڈ سے سیپرٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ایسے پروسس کو جس میں جس کو ہم جس جس میں سینٹری فیگیل فورس کو استعمال کرتے ہم سالیڈ کو ہم لیکوڈ سے الیدہ کرتے ہیں تو ایسے پروسس کو ہم سینٹری فیگیشن کا پروسس کہتے ہیں زیادہ تر جو ہے بلڈ سامپلز کو بلڈ میں سے سیرم کو اور جو ہے پلازم جس کو ہم کہتے ہیں اور جو فیگیشن کا استعمال کیا جاتا ہے وہ سینٹری فیگیشن مشین کے اندر ان کو روٹیٹ کیا جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے بلڈ سیل جو ہیں اس میں ربی سی و بی سی اور پلیٹ لیٹ جو ہیں وہ سیپریٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور پلازم جو ہے وہ سیپریٹ آؤٹ ہو جاتا ہے بلڈ سامپل بی فور سینٹری فیگیشن بلڈ سامپل کو وائل کے اندر ڈال کے اس کو ٹائٹلی کلوز کر کے اس کو سینٹری فیگیشن مشین میں جو اس کو روٹیٹ کیا جاتا ہے تو کیا ہوا ہوگا جو بلڈ سیلز ہیں وہ پلازم سے سیپریٹ آؤٹ ہو جائیں گے اور ہم پھر اس کو ڈیکنٹیشن کے پروسس کے ذریعے پلازم کو ملیدہ کر لیتے ہیں اور ربی سیلز ان کو انیلیسز کرنے کے لیے ہم اس کو سیپریٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اپلیکیشن کیا ہے سینٹری فیوج is also used to سیپریٹ the component of blood in the blood banks مختلف blood کے انیلیسز کے لیے مختلف ٹیسٹ کو پرفارم کرنے کے لیے جو ہے سینٹری فیوگیشن کا پروسس اور سینٹری فیوڈ مشین کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم blood cells کو سیپریٹ آؤٹ کر لیں اور پھر مختلف ٹیسٹ کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں مختلف انیلیسز اس کے اندر ہم blood cells کو یا جو plasma ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح ایک common example removing common application removing fat from milk to produce milk سے دودھ سے fats کو سیپریٹ کرنے کے لیے جو ہم high speed پہ rotate کی جاتی ہیں وہ milk کو جاتا ہے جس skimmed milk جو ہم حاصل کرتے ہیں اس میں low fat milk بھی ہم اس کو حاصل کرتے ہیں the clarification and stabilization of wine کو بھی حاصل کرنے کے لیے اس کے مختلف processes کے اندر ایک process centrifugation کا بھی استعمال کیا جاتا جس وائن جو ہے وہ purify بھی ہوتی ہے اور اس and blood component is in the forensic and research lab labs کے اندر مختلف test کو perform کرنے کے لیے یا urine test کو perform کرنے کے لیے اس کے اندر جو solid components ہیں جو analyze کیے جانے ہیں ان کو separate کرنے کے لیے urine سے یا blood سے جو process استعمال کیا جاتا ہے اس کو centrifugation کا process کہتے ہیں اس process کے ذریعے ہم مختلف جو solid components ہیں ان کو separate out کرتے ہیں آج کا lecture ہمارا یہیں پہ complete ہو رہا ہے نیکسٹ ہم اگلے جو ہمارے processes ہیں ان کی طرف ہم جائیں گے شکریہ اللہ آپ کو نظر ہو ہمє ہم ڈی ہم موسیقی